اسلام علیکم ویڈیو بیرٹو آور یوٹیوب چینل جی آج ہم ایک نئی ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں بہتی لوگوں کا میں نے کمنٹ سیکشن میں یا ورس اپ نمبر پر مجھے میسی آئے ہیں کہ سار اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا دیں کہ ای میل کو وام اپ کس طرح سے کیا جائے یا ہماری ای میل سپیم میں کیوں جاتی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ای میل وام اپ کرنا جو ضروری ہے اور کیا ہم ایک نئیو ای میل بناتے ہیں جب تب ہی ہم اس سے بہت زیادہ ای میل کرنا سٹارٹ کریں یا نہ کریں یا اگر ہماری نئیو ای میل ہے تو ہم کب ای میل کرنا سٹارٹ کریں آج اس ٹاپک کو ڈیپ لی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ای میل کو وام اپ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ہماری ایمیل وام اپ ہوتی ہے تو ہماری کبھی بھی ایمیل جو ہے وہ سپیم میں نہیں جاتی اگر ہماری ایمیل وام اپ نہیں ہوگی تو ہماری ایمیل کہاں جائے گی سپیم میں اب وام اپ ہونے کا بیسیکلی جو ڈریکٹلی تعلق ہوتا ہے یا جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کے ان بوکس ریٹ کے ساتھ آپ نے سپوس کریں ایک سو بندے کو میسی کیا لیکن آپ کو کسی کا بھی آپ کے ان بوکس میں واپس ریپلائے نہیں آیا اس کا مطبع ہے کہ آپ کی جی میل کا ان بوکس ریٹ کم ہو گیا جب آپ کی جی میل کا ان بوکس ریٹ کم ہو جاتا ہے تب آپ کی ایمیل سپیم میں جانا شروع ہو جاتی ہے کیا ہمارا صرف اور صرف کنیکشن ان بوکس ریٹ کے ساتھ ہی ہے نہیں اس کی ایک اور بھی بہت بڑی ریزن ہے جب آپ کسی بھی ڈی ایکٹیو ایمیل پر یعنی ایسی ایمیل جو ایکٹیو نہ ہو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایشو آ رہا ہوگا کہ کونسی ایمیل ایکٹیو نہیں ہوتی سم ٹائم آپ جو ہے وہ میسی کرتے ہیں اور آپ کو واپس ایک میسی کا ریپلائے آتا ہے کود ناٹ رسپونڈ یا ڈیلیوری ناٹ کمپلیٹ اس طرح کی جو ایمیلز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈی ایکٹیو ایمیلز کہتے ہیں اور وہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ڈی ایکٹیو ایمیلز کونسی ہے اور ایکٹیو ایمیلز کونسی ہے ان پر ہم انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے لیکن ہم بات کریں آج وام اپ کی جب آپ کسی بھی ڈی ایکٹیو ایمیل پر اپنی میل سیند کرتے ہیں تو تاب بھی آپ کی میل جو ہے وہ وام اپ نہیں رہتی اور آپ کی ایمیل جو ہے وہ کلائنٹس کو سپیم میں جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب اس سے اگلی ہماری بات یہ آتی ہے کہ ہم اس چیز سے کیسے بچیں کہ ہماری ایمیل سپیم میں نہ جائے اور ہم اپنے کلائنٹ کو جتنی ایمیل سیند کر رہے ہیں اتنی ایمیلز ہمارے کلائنٹس کو پہنچیں تو اس کا ایک بہت ہی بیٹر سلوشن یہ ہے کہ ایمیل کو وام اپ کریں اب ایمیل کو وام اپ کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کی ایمیل پرانی ہے یا آپ کی ایمیل نہیں ہوئے اس کو وام اپ کرنا ضروری ہے وام اپ کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ آولوں کا یہ ہونا چاہیے آپ نے ان بوکس ریٹ کو انکریز کرنا ہے آپ ان بوکس ریٹ کو کس طرح سے انکریز کیا جا سکتا ہے سپوس کریں یہ ایک آپ کا جونئر ہے یہ آپ کا سینئر ہے آپ اگر سینئر ہیں تو آپ جونئر کو ایمیل سیند کریں اور اس سے بات کریں سپوس کریں آپ ایسا بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل جو ہے اپنی ہی کسی دوسری ایمیل پہ یاد رہے اس میں آپ کا آئی پی سیم نہ ہو اگر آپ کی ایک ایمیل جو ہے وہ موبائل میں ہے دوسری آپ لیپٹوپ پہ یوز کر کے اس کے ساتھ بات چیت کریں پہلے آپ اگر ایک ہی موبائل میں دوسری ایمیل پہ چیڑ کرتے تھے یا سیم آئی پی پہ آپ کرتے تھے تو آپ کے ایمیل وام اپ ہو جاتی تھی لیکن اب یہ چیز تھوڑی ڈیفرنٹ ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جی میل کی بھی بہت ساری رسٹکشنز آ گئی ہیں بہت سے لوگوں کے جی میل اکاؤنٹس بھی بینز ہو رہے ہیں ان کی سب سے مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی ایمیل پہ دو تین ایمیل جب چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان میں جو سیم چیزیں یا انہی سے اپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہماری ایمیل بین ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں اس لیے اپنی ایمیل کو وام اپ کرنے کے لیے آپ جس بھی بندے کے ساتھ چیٹ کریں وہ آپ کے سیم آئی پی ڈریس پر نہیں ہونا چاہیے اب کچھ لوگوں کا یہاں پہ ایک اور کوئی چنہ آتا ہے کہ سر کیا انٹرنیٹ آئی پی ڈریس سکین ہوتا ہے جی میل میں یا ہمارے موبائل کا آئی پی تو جی میل ابھی تاکہ آپ کے جسٹ موبائل کا آئی پی یا لیپ ٹوپ کے آئی پی کو سکین کر رہے ہیں اگر آپ بات کریں انٹرنیٹ کے آئی پی کی تو وہ آپ کے دونوں یعنی موبائل پہ یا لیپ ٹوپ پہ اگر سیم بھی انٹرنیٹ ہے تو اس چیز کا ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جی سیمپل اپنا موبائل اور لیپ ٹوپ دو ڈیفرنٹ ڈیوائسز یعنی دو ڈیفرنٹ ڈیوائسز ہونی چاہیے وہ دونوں موبائل بھی ہو سکتے ہیں وہ دونوں لیپ ٹوپ بھی آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس سے باتشیت کرتے رہنا ہے میں نے ایک ایمیل سینڈ کی اگلا میں نے اس سے رسپونس لینا ہے جب میں اس سے رسپونس بیک لوں گا تو میری ایمیل کا انبوکس ریٹ انکریز ہوگا جیسے ہی میری ایمیل کا انبوکس ریٹ انکریز ہوگا تو میری ایمیل وام اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی ہم نے یہ پروسس کتنے دن رکھنا ہے یا ایک نیو ایمیل کو کتنے دن وام اپ کرنے کے بعد کلائنٹس کو ایمیل کرنا سٹارٹ کرنی ہے آپ نے نیو ایمیل کو سیون ڈیز تا کسی طرح وام اپ رکھنا ہے اب کیا ہم ایک ہی ایمیل پہ بار بار ان باکس ریٹ یا میسیج کر کے ان باکس ریٹ کو انکریز کر سکتے ہیں تو جی بلکل آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر ساتھ ہی آپ ایک دوسری ایمیل یا دو تین پہ چیٹ کریں تو ڈیٹ ایسا مور بینیفیشیل فار یو یہ آپ کے لئے اتنا ہی زیادہ بینیفیشٹ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ایمیل کو اس طرح سے وام اپ کر لینا ہے اس کے بعد جب بھی ہم کلائنٹس کو ایمیل سینڈ کریں گے تو سیون ڈیز کا ایک پروسس وام اپ کر رکھیں اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وام اپ پر نہیں کرنا اگر آپ کو کلائنٹس کے میسیجز نہیں آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی ایمیل پر لازمی میسیجز کرتے رہنا ہے اب سر ہم کس طرح سے چیک کریں گے کہ ہماری ایمیل کلائنٹس کے پاس سپیم میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی تو اس چیز کا بھی میں سلوشن اسی ویڈیو میں بتاتا جاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اپنے کلائنٹس کو جب ایمیل کر رہے ہوں تب ہی اگر آپ بلک کر رہے ہیں تب بھی اگر آپ ون بائی ون کر رہے ہیں سپورٹ کریں آپ نے پچاس کلائنٹس کی ایمیل نکالی تھی آپ نے ان پر میسیج کر دیئے آپ نے چیک نہیں کیا تھا آیا وہ ایمیل ایکٹیو ہیں آیا وہ ایمیل دی ایکٹیو ہیں سیمپل جو ہے وہ ان کو میسیجز کر دیئے لیکن یہاں پہ آپ نے پھر پتا کیا کرنا ہے اسی دوران چاس ایمیل کرنے کے بعد اپنی ایک ایمیل ڈریس پہ ایک ایمیل بیجنی ہے اگر آپ کے ایمیل ڈریس پہ آپ کی ایمیل پہ آپ کی ایمیل سپیم میں نہیں جا رہی تو اس کا مندب ہے کہ آپ کی ایمیل کلائنٹس کو بھی جو گئی ہیں وہ سپیم میں نہیں گئی اس طرح سے آپ یہ چیز چیک بھی کر سکتے ہیں کہ میری ایمیل وام اپ ہے اگر وام اپ ہوگی تو سپیم میں نہیں جائے گی اگر وام اپ نہیں ہوگی تو آپ کی ایمیل ہنڈر پرسیم کلائنٹ کے سپیم میں جائے گی تو سپیم میں جانے سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ایمیلز کو وام اپ کرنا اور سپیم میں جانے سے بچنا یہ ساری چیزیں سمجھ آگئے ہوگی تاب تک رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ